اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کس ویڈیو میں میں سورہ الرحمن ہندی میں ترجمہ کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویسے تو سورہ الرحمن کی ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن کئی بھائیوں کا مجھے کمنٹ ملا جن کو سورہ الرحمن ہندی میں ترجمہ کے ساتھ چاہیے ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم پوری سورہ الرحمن ہندی میں ہندی ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے چلیے اللہ کے پیارو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبا والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والأرض وضعها بالأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر ظل ریحان فبأی آلاء ربکما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تكذبان رب المشقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تكذبان مرج البحرین يلتقیان بینهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربکما تكذبان 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 ربکما تكذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم اشواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فينخذ من نواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 مطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبئی آلاء ربکما تكذبان فیهن قاشرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبئی آلاء ربکما تكذبان كأنهن الیاقوت والمرجان فبئی آلاء ربکما تكذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبئی آلاء ربکما تكذبان ومن دونهما جنتان فبئی آلاء ربکما تكذبان مدهان فبئی آلاء ربکما تكذبان فبئی آلاء ربکما تكذبان فبئی آلاء ربکما تكذبان فیهما فاكهة ونخل ورمان فبئی آلاء ربکما تكذبان 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 فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارُكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَانِ وَالْإِكْرَامِ ترجمہ اللہ کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے بڑا محربان خدا اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے ان کو بیان کرنا سکھایا سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں بیلے اور درخت اسی کو سزدہ کرتے ہیں اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو کو قائم کیا تاکہ تم لوگ ترازو سے تولنے میں حد سے تزاعز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تھی تولو اور تول کم نہ کرو اور اسی نے لوگوں کے نفع کے لئے زمین بنائی کی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جس کے خوشوں میں گلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انص تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نیامتوں کو نہ مانوگے اسی نے انسان کو ٹھیک رے کی ترکھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اسی نے جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو اے گروہ جن و انص تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نیامتوں سے مکروگے وہی جاڑے گرمی کے دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے تو اے جن و انص تم اپنے پروردگار کی کس کس نیامتوں کو جھٹلاوگے ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو جن و انص تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سے نیامت کو نہ مانوگے اور جہاز جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے رہتے ہیں اسی کے ہیں تو اے جن و انص تم اپنے پروردگار کی کس کس نیامت کو جھٹلاوگے جو مخلوق زمین پر ہے سفرہ ہونے والی ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو عظمت اور کرامت والی ہے باقی رہیں گی تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نیامت سے انکار کروگے اور جتنے لوگ سارے آسمان و زمین میں ہیں اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز ہر وقت مخلوق کے ایک نہ ایک کام میں ہے تو تم دونوں اپنے سرپرست کی کون کون سے نیامت سے مکروگے اے دونوں گروہ ہوں ہم انقریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے تو تم اپنے پالنے والے کی کس کس نیامت کو نہ مانوگے اے گروہ جن و انس اگر تم میں قدرت ہے جی آسمانوں اور زمین کے کناروں سے ہو کر کہیں نکل کر موت یا آجاب سے بھاگ سکو تو نکل جاؤ مگر تم تو بغیر قوت اور غلبے کے نکل ہی نہیں سکتے حالانکہ تم میں نہ قوت ہے اور نہ ہی غلبہ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نیامت کو جھٹلاوگے گنہگار جنوں اور آدمیوں میں تم دونوں پر آگ کا سبز شولہ اور سیاہ دھوان پڑ دیا جائے گا تو تم دونوں کس طرح روک نہیں سکوگے پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نیامت سے انکار کروگے پھر جب آسمان فٹ کر قیامت میں کی طرح لال ہو جائے گا تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نیامت سے مکروگے تو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کسی جن سے تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نیامت کو نہ مانوگے گنہگار لوگ تو اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے آخر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نیامت سے انکار کروگے پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلایا کرتے تھے یہ لوگ دوسک اور حد درزہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بے کرا دوڑتے چکر لگاتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نیامت کو نہ مانوگے اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لئے دو دو باغ ہے تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نیامت سے انکار کروگے دونوں باغ درختوں کی تہنیوں سے ہرے بھرے میوے سے لدے ہوئے پھر دونوں اپنے سرپرست کی کس کس نیامتوں کو جھٹلاوگے ان دونوں میں دو چشمیں زاری ہوں گے تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نیامت سے مکروگے ان دونوں باغوں میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نیامت سے انکار کروگے یہ لوگ ان فرشوں پر جن کے استر اطلس کے ہوں گے کیے لگا کر بیٹھے ہوں گے تو دونوں باغوں کے میوے اس قدر قریب ہوں گے کہ اگر چاہے تو لگے ہوئے کھالے تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نیامت کو نہ مانو گے اس میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور جن نے تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نیامتوں کو جھٹلا ہوگے ایسی حسین غویہ و مجسم یاکوت و مونگے ہیں تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نیامتوں سے مکروگے بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہے پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نیامت کو جھٹلا ہوگے ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم دونوں اپنے پالنے والے کی کس کس نیامت سے انکار کروگے دونوں نہایت گہرے سبز و شاداب تو تم دونوں اپنے سرپرست کی کن کی نیامتوں کو نہ مانوگے ان دونوں باغوں میں دو چشمیں جو شمارتے ہوں گے تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نیامت سے مکروگے ان دونوں میں میوے ہیں خرمے ہیں اور انار تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کی نیامتوں کو جھٹلاوگے ان باغوں میں خوشخلک اور خوبصورت عورتیں ہوں گی تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کی نیامتوں کو جھٹلاوگے وہ ہو رہے ہیں جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہے پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سے نیامت سے انکار کرو گے ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے ان کو چھوا تک نہیں اور نہ جن نے پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نیامت سے مکرو گے یہ لوگ سبز کالینوں اور نفیس و حسین مسندوں پر تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے پھر تم اپنے پروردگار کی کن کن نیامتوں سے انکار کرو گے اے رسول تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرامت ہے اسی کا نام بڑا بابرکت ہے